اسلام بیند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو أسمعہم لتولو وہم معرضون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ مو پھیر کر بھاگ جاتے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا حتمتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص واعلموا ان اللہ شدید العقاب مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدان بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤگے اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون یا ایوہا الذین آمنون تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان اللہ عنده اجر عظیم اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیب سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانما نہ کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو اے ایمان والو نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لكم فرقانا ویكفر عنكم سیئاتكم ویكفر عنكم سیئاتكم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وید یمکر بکالذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِمْ هَذَا اِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مومنوں اگر تم اللہ سے ڈروگے تو وہ تمہارے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی ہکایتیں ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَسْدُّونَ عَنِ الْمَسْجِرِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف پرحیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وما كان صلاتهم عند البيت الا مکاء اور تصدیر فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جهنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جميعا فیجعله فی جہنم اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزا چکھو جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزق کی طرف ہاں کے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دھیر بنا دے پھر اس کو دوزق میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فَإِنْ تَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَا الْمَوْلَا وَنِعْمَا النَّصِيرٌ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو تریخ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ این کنتم آمنتم بالله وما ہم شہستم ہم battling ہم شہستم تو جہستم وچہ